پاکستان میں انٹرنیٹ کب تک بند ہوتا رہے گا؟ ناظرین پاکستان میں بار بار انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں پاکستان میں بار بار انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اگلے دو تین مہینے تک پاکستان میں اسی طرح انٹرنیٹ بار بار بند ہوتا رہے گا؟ ناظرین اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو پہلی دفعہ سترہ دسمبر کو پاکستان میں انٹرنیٹ بند ہوا تھا جس کے بعد سوشل میڈیا پلیٹفورم پاکستان میں نہیں چل رہے تھے ناظرین اس کے بعد ابھی پچھلے دنوں دوبارہ ایک دفعہ انٹرنیٹ بند ہوا جس کے بعد پاکستان میں سوشل میڈیا کام نہیں کر رہا تھا ناظرین اب پی ڈی اے کی جانب سے سٹیٹمنٹ ایشو کر دی گئی ہے ناظرین ایک ٹیکنیکل ایشو آیا ہوا ہے جس ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے آنے والے دو تین مہینوں تک آپ کا انٹرنیٹ بند ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ دو تین مہینے آپ کا انٹرنیٹ بند رہے گا لیکن ایسا ضرور ہے کہ دو تین مہینے میں کسی ایک دن آپ کا انٹرنیٹ بند ہو جایا کرے گا آپ سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکیں گے ناظرین پی ٹی اے کے مطابق پاکستان کے انٹرنیٹ سسٹم میں ایک مسئلہ آیا ہوا ہے جس مسئلے کو ٹھیک کرتے کرتے دو سے تین مہینے لگ سکتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا تو کبھی بھی پاکستان میں انٹرنیٹ بند ہو جائے گا اور آپ سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکیں گے ناظرین بہت سے لوگوں کی جانب سے یہ بولا جا رہا تھا کہ پاکستان میں انٹرنیٹ اس لیے بند کیا جاتا ہے تاکہ پی ٹی اے امران خان صاحب کی سیاسی جماعت اپنی کمپین نہ کر سکے لیکن ناظرین ایسا نہیں ہے پی ٹی اے کے مطابق ایک ٹیکنیکل گلچ ہے اور اس ٹیکنیکل گلچ کو ٹھیک کرنے میں دو سے تین مہینے لگیں گے بیچ میں آپ کا انٹرنیٹ بند ہوتا رہے گا پھر دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن دو سے تین مہینے بعد یہ مسئلہ پورا ٹھیک ہو جائے گا خیر ناظرین آپ لوگ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں اگر انٹرنیٹ بند ہو گیا تو کیا آپ انٹرنیٹ کے بغیر گزارہ کر سکتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ